بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شازیہ کوکین این ویلوکس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سونگے رمضان کا تیسرہ جمعہ آپ کو بہت بہت ممبارک ہو اور اللہ پاک آپ سب کو صحت دے اس جمعے کے صدقے آج بنا رہے ہیں چکن ملائی بوٹی ہانڈی جو بہت ہی مزے کی بنتی ہے ہاف کے جی ہم نے چکن لیا ہے بون لیس اس میں لگایا ہے دو چمچ لیمن جوس ایک چمچ پڑھ کے لیسن ادھر کا پیسٹ ہاف چمچ ہم نے نمک لگا کے اس کو ہم نے رکھ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم نے لینا ہے پین لینا ہے اس کے اندر ہم نے آئل ڈال لینا ہے کڑائی بھی لے سکتے ہیں آئل ڈال کے ہاف کپ ہم نے آئل ڈالا ہے ہم نے چکن ہے جو ہم نے چکن ہے کڑائی کے اندر ہم شپڈ کر رہے ہیں اور اچھے سے اس کا کلر جو ہے جب تک برونٹی سا کلر نہیں آ جاتا ہے تب تک اس کو بنائیں گے ماشاءاللہ اتنا پیارا سا یہ کلر آ چکا ہے اور اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے جی بہت پیارا یہ کلر آئے ایک پیالی جو ہم نے اس کے اندر دہیں کی آئٹ کرنی ہے پھینٹ کے اچھے سے ہم نے اس کے اندر دہیں آئٹ کر دینی ہے ایک چمچ ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر بھونا کٹا زیرہ اور ہم نے دردری سی ڈالنی ہے کالی میرچ تھوڑا سا وائٹ میرچ ڈالنی ہے ہم نے اس کے اندر سکا دنیا ڈالنا ہے ہم نے اس کے اندر ہاف ہاف ٹی سپون ہم نے یہ سب چیزیں ڈال دی ہیں اور اچھے سے میکس کرنا ہے ان کو اور ہلکی آنچ بھی ہم نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تب تک یہ جو کل جائے گا اس کے بعد ہی ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے ایک چمچ بھڑ کے ہم نے پی سی وی سبز میرچیں ڈالنی ہیں ایک چمچ بھڑ کے تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالیں گے بہت اچھی اس سے خوشبو آتی ہے اور ڈالیں گے ہم اس کے اندر سکا گرم مسالہ پساوہ ڈالیں گے ہم اس کے اندر اچھے سے اس کو ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے ایک پیکٹ ہم لیں گے کریم کا وہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے بہت ہی مزے کی یہ ہنڈی ہے ضرور آپ نے ٹرائی کرنا ہے اپنے گھر میں یہ رسپی بنانی ہے اور بہت یہ مزے کی رسپی تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ اللہ کی شان اتنے مزے کی یہ ہماری ملائی بوٹی جو ہے آنڈی وہ تیار ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے ایک کب دودھ کا ایٹ کیا ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں دودھ سے بڑا اچھا سا فلیور آئے گا اور اس کو آپ نے ضرور ڈالنا ہے اس کے اندر ہری مرچوں کے ساتھ ہم اس کو گانش کریں گے بڑا پیارا سا اس کا کلر آگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے چینل کو سسکرائب ضرور کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں